اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں عیشہ گل کے کلم سے تحریر کردہ نوول تلس میں یاکود کے اپیسوڈ نوبر 47 کو لے کر یہ ہے اس نوول کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے زنجبیل جب ہمیشہ کے لئے اسلام آباد آ گئی تھی تو بھلا یہ کیسے ہوتا کہ وہ شفیق خالو کو وہیں تنہا چھوڑ آتی وہ انہیں اپنے ساتھ ہی حویلی لے آئی تھی اور ان کا اچھے سے خیال رکھتی تھی اس نے ان کا ڈاکٹر چینج کیا تھا کیونکہ اب آئے روز کراچی جانے سے تو رہیں میں زنجبیل آپ سے ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرنے کے بعد اب ان کی دوائیاں چیک کر رہا تھا مگر دوائیاں چیک کرنے کے بعد اس کے ماتھے کی لکیریں ہو بھی اس نے زنجبیل کو مخاطب کیا اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ مریض کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا وہ انہیں لیے کمرے سے باہر چلی گئیں دیکھیں میں نہیں جانتا کہ آپ سے کب ان کا خیال کون رکھ رہا تھا یقیناً آپ نہیں رکھ رہی تھی مگر کیا اس نے توقف کیا تو زنجبیل نے پوچھا مگر یہ کہ جو کوئی بھی تھا ان کی دیکھ پال ہرگز نہیں کر رہا تھا ڈاکٹر کی یہ بات اس کے سمجھ میں نہ آئی میں سمجھی نہیں آنکھوں میں الجن بھرے تاثرات لی ایک بار پھر اس نے پوچھا میں سمجھائے دیتا ہوں دراصل بات یہ ہے کہ انہیں کافی عرصے سے غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں اور وہ بات میں کمل ہونے سے کبھی چلا ہوتی جی ہاں اور یہ دوائیاں انہیں ٹھیک کرنے کی بجائے اندر ہی اندر مزید کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں یعنی ان کا مقصد ہے کہ وہ اگر اپنے پیروں پر کھڑے ہونا بھی چاہیں اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لانا بھی چاہیں تو یہ ان کی اس کوشش کو اپنے اثر سے روکتی جائیں ڈاکٹر نے مزید بتایا یا اللہ مونہ اور رائم اس قدر کھٹیاں ہیں میرے ساتھ تو جکیا سکیا اپنے باپ اور شوہر کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے رہے اوف اللہ حساب لیے تم دونوں سے ہر ظلم کا وہ سوچ ہی سکی بول نہ سکی یہ سچی تھا کہ مونہ اور رائم انہ غلط دوائیاں دے رہے تھے تاکہ وہ ان کے راز نہ اگل دے کیونکہ وہ ایسی باتیں ان کے سامنے کرنے سے احتیاط نہیں کرتے تھے مونہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہوں مگر وہ انہیں مارنا بھی نہیں چاہتی تھی اپنے شوہر کو مارنے کا ان کا دل گوارہ نہیں کرتا تھا اب کیا کرنا چاہیے ہمیں مونہ اور رائم کو بددوائیں دینے بیٹھتی تو رات ہو جاتے تب ہی ہر ظلم کا حساب اللہ کے حوالے چھوڑے وہ اس سے مخاطب ہو انہیں صحیح دوائیاں دی جائیں یعنی ان کا پروپر ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہوگا جس میں ان کا چیک اپ چلتا رہے گا ان کے دوائیاں کم زیادہ یا چینج ہوتی رہیں گی ان کے فیزیو تھرپی شروع کروائی جائے گی ان کی ڈائیٹ کا بھی ٹریٹمنٹ میں بہت عمل دخل ہوگا آپ چاہیں تو انہیں ہاسپٹل ایڈمیٹ کروا سکتی ہیں بلکہ یہی بہتر رہے گا بلکہ یہی بہتر رہے گا ان کے جیسے کئی پیشنٹس ان کے ٹھیک ہونے کے بظاہر تو امید نظر نہیں آتی تھی مگر ان میں سے کچھ کو مہینوں اور کچھ کو سال میں بھی ٹھیک ہوتے دیکھا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں بشرت یہ کہ وہ ٹھیک ہونا چاہیں ڈاکٹر کے ساری باتیں وہ مانے کو تیار تھی مگر خالو کو اپنی نظروں سے دور کرنے کو اس کا دل نہیں مان رہا تھا مگر ان کے بہتری کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا ٹھیک ہے ڈاکٹر میں نے جلد ایڈمیٹ کروا دوں گی بہت شکریہ آپ کا اس نے شکریہ داکہ جس کا مطلب تھا کہ وہ اب جا سکتے ہیں ڈاکٹر نے اسے دوائیاں لکھے دیں اور چلا گیا جبکہ وہ خالو کے پاس چلی آئی اور فرش پر ان کے قدموں کے پاس دو زنوں بیٹھتی بولی میں نے آپ کی طبیعت کی بہتری کے خاطر ایک فیصلہ لیا ہے خالو مگر میں چھاتی ہوں کہ اگر آپ کی رضیمندی نہیں تو میں اسے بدل دوں اگر ہے تو میں جلد اس پر عمل کروں میں یوں خاموشی سے انہیں یہاں سے نہیں بھیج سکتی تھی وہ جانا چاہتے تھے یا نہیں یہ جاننا بھی اس کے لیے ضروری تھا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کی کہی باتیں ان کے سامنے دور آ دی ہاں مگر اسے غلط دوائیاں دی جا رہی تھی یہ چھپا گئی کیونکہ اگر بتاتی تو انہیں تکلیف پہنچتی اور وہ تکلیف ہر کس پہنچانا نہیں چھاتے تھی کہ آپ اس فیصلے پر رضیمند ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک صحت مند انسان بنتا دیکھنا چاہتی ہوں آپ کو بالکل ہم جیسا دیکھنا چاہتی ہوں بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ لیا آپ کو یہ منظور ہے بڑی چاہت اور مانت سے اس نے پوچھا تو انہوں نے ایک مسکراہت کے ساتھ ساری لاکر اس سے اپنی رضا مندی دی دی شکریہ خالو جان آپ اپنے تنہا ہونے کی فکر مت کیجئے گا میں آپ سے ملنے آتی رہا کروں گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے محبت سے ان کا ہاتھ چھومتے ہوئے اس نے کہا تو انہوں نے نمی بھری آنکھوں میں اس کے لئے پیار بس آیا اپنا ہاتھ اٹھایا جو اٹھانے سے کپ کپانے لگا تھا اور پھر اسے زنجبیل کے سر پر رکھ دیا یہ محبت یہ اپنا پن اسی کو تو زینہ اور نجیب کے بعد وہ ترستی رہی تھی اس دنیا میں اسے محروع کی صورت میں نہ صرف ماں بلکہ شفیق کی صورت میں ایک باپ بھی مل گیا تھا جبکہ دوسری دنیا میں تو اس کے حقیقی ماں باپ ہیں ہی تھے یہ ناویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ تین مہینے یوں گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا شفیق خالو کا علاج چلتا رہا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ ان کی صحت میں واضح فرق نظر آنے لگا تھا زنجبیل جکر لگاتی رہتی تھی وہ بہت دل لگا کر بہت عظم سے ایکسسائز کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور بولنے کی کوشش بھی کرتے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہی سہی بہت مشکل ہی سہی مگر سمجھ میں آتے تھے ان کا ٹریٹمنٹ تو اچھے سے چل ہی رہا تھا مگر زنجبیل کے زندگی بھی نومل زندگی بن چکی تھی سب کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا کھانا سیکھنا اور بنانا سارا دن یہی چلتا رہا رائم کی طرف سے اسے طلاق کے پیپرز تو اسے حویلی آنے کے دوسرے دن ہی مل چکے تھے یعنی رائم نامی شخص اس کے زندگی سے دفع ہو چکا تھا خارج ہو چکا تھا مگر اب اس کے زندگی میں جسے آنا تھا وہ بھی خاموش تھا اور یہ بھی خاموش تھی افکن اسے اس کا وہ وقت دے رہا تھا جس میں وہ سنبھل جائے اور زنجبیل اس سے اپنا وہ وقت لے رہی تھی جس میں وہ واقعہ سنبھل ہی رہی تھی بلکہ سنبھل چکی تھی مگر اپنے موہ سے افکن سے نہیں کہنا چاہتی تھی کہ اب اسے اس کے زندگی میں کسی اور کی حیثیت کسی اور حیثیت سے شامل ہو جانا چاہیے بچھاتی تھی کہ یہ بات وہ خود کہے اور ایک روز اس نے یہ کہہ بھی دی میری طرف کب نظر کرم کرو گی حسین لڑکی دیکھو تو راہوں میں مہینوں سے منتظر کھڑا ہوں سب ناشتے کے میز سے اٹھ چکے تھے جب وہ بھی اٹھنے لگے تو افکن نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا اور اگر میں کہوں کہ اس نظر کرم کی منتظر میں بھی تھی تو بات کی شروعات جب ہو ہی گئی تھی افکن کی طرف سے تو بتانے میں کیسے رجک آئے ہائے تو ایک لڑکی ایک بار بتایا تو ہوتا میں اگلی ہی دن وہ نظر کرم کر دیتا افکن کا اشارہ بینڈ باجہ بارات کی طرف تھا اب تو بتا دیا نا آپ کر لو جلدی سے کہتی اپنا ہاتھ چھڑوائے وہ بھاگ گئی کہ ان اپنے موز سے اپنی شادی کی بات کہہ کر وہ شرما گئی تھی ارے بھاگ کہاں رہی ہو آخر کو کچھ دنوں میں پاس بھی تا میرے ہی آنے وہ ہستابہ ذرا انچی آواز میں بولا تو یہ آواز ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے سارم کے کانوں سے بھی ڈکھ رائی بھاگ کر جاتی زنجبیل اور افکن کی بات کا مطلب وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا اوہو تو اس کا مطلب ہے جلد اس حویلی کی بھا بھی آنے والی ہیں وہ کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھتا بولا صحیح سمجھا وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا آج وہ اپنی منظوری جو دے گئی تھی میسیس سن یار میں کیا سوچ رہا تھا کہ ایک کی بجائے حویلی میں دو دو بھا بھی آ جائیں یعنی ڈبل ڈبل خوشی ڈبل رونک سارم کی بات پر اس نے سوچنے والی انداز میں انگلی اپنی کنپٹی پر رکھی اور ساری لاتا بولا اچھی سوچیں مگر اتنی جلدی دوسری بھا بھی آئے گی کہاں سے کیونکہ اس ہفتے کے اندر اندر تیرے بھائی نے تو باندھ لینا ہے سہرہ پہلی بہت انتظار کر لیا ہے اس کو کتنی جلدی تھی سب جان دے تھے وہ بس انجبیل کو جلد اپنا بنا لینا چاہتا تھا کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ پھر سے اس سے نہ چھنٹیں دھون رکھیے بیٹا وہ مزے سے گویا ہوا بھائی واہ کیسی ہیں وہ اور اپنے زوار کے ساتھ کیسی لگیں گی دونوں کی جوڑی ججے کی کیا وٹ زوار یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو افکن چونکا کیسے کیا ہوا ہے ہاں زوار مگر تجھے کیا ہوا او بھائی میں زوار کی نہیں اپنی بات کر رہا تھا کر رہا ہوں سارم نے اپنا کالر ہلا کر اپنی پر زور دیتے ہوئے کہا اور پھر واپس بیٹھ گیا تو پہلے نہیں بک سکتا تھا افکن کو بھلا کیسے پتا چلنا تھا وہ سیدھی طرح بول جو نہیں رہا تھا بک ہی تو رہا تھا اچھا خیر جو پوچھا ہے وہ بتاؤ کیا خیالہ پھر وہ پھر سے اصل سوال پر آیا جس کا رواب مل تو چکا تھا مگر افکن نے تب اندازہ غلط لگا لیا تھا اس لئے سارم نے پھر سے پوچھا ہے کون وہ کلاس فیلو کیا تھانے میں افکن نے حیرانگی سے پوچھا تو سارم کو اس کے دماغی حالت پر شبہ ہوا ابے یار تھانے میں کونسی کلاس فیلو ہوتی ہے وہ میری کلاس فیلو ہوتی اور ہم تب سے ہی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اب کیا اس نے کھل کے سمجھایا بڑا چھپا رستہ میں تو تو خیر میں کیا سوچ رہا تھا کہ دیکھ پہلے زوار اور میرا نمبر آتا ہے اس لئے تم ابھی سائیڈ پیرو تھوڑا ٹائم مور اسے کلاس فیلو بنائے رکھو بیوی بھی جلدی بن جائے گی افکن خیر سنجید کی سے گویا ہوا تو سارم نے ایک گھوری اس کے سپورٹ کی گھورو تو مت کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا میری نئیہ پار لگنے تو پھر زوار کیلئے کوئی ڈھونتے ہیں اور پھر تمہارا اور اس کا اکٹھے بینڈ میرا مطلب ہے کہ شادی پہ بینڈ بجھوائیں گے ہم دونوں اکٹھے اس سے آگے نکل گئے تو اس کا دل دکھے گا یار یہ بات بھی غیر سنجید کی لیے ہوئی تھی مگر آخر میں افکر نے سنجیدہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی تھی جس کے بیچھے رہنے کی تمہیں فکر ہے نا وہ سب جانتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ تمہارا جب بھی کوئی شادی کا سین بنے تو میں بھی چپ چپ ساتھ والی سیٹ تنبھالوں مرنا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں اب وہ بھی اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کر ہی لے ساری منہ نے اسے آگاہ کیا کہ زوار جانتا ہے اور وہی ایسا چاہتا ہے مگر میرا غیر سنجید کی سے دیئے جانے والا مشورہ تم اگر سنجید کی سے لو تو کچھ غلط نہیں ہے افکن کا اشارہ ساری مرزوار کی اکٹھی شادی کے طرف تھا ٹھیک ہے مجھے کوئی جلدی نہیں نہ میری کلاس فیلو کو وہ جانبوش کر کلاس فیلو پر زور دیتا بولا اور پھر ہس پڑ یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں زنجید اور افکن کی شادی کی ڈیٹ رکھتی گئی تھی افکن نے جب کہنا تھا سب نے تب مان جانا تھا کیونکہ کسی کو اس کی شادی سے کون سے کوئی اتراز تھا اور تیاریاں کرنے کے لیے بھی ساری مزوار اور خود افکن موجود تھے ان کی انتظامات آسانی سے ہو جانے تھے اور ہونے بھی ایک تر پہ تھے کیونکہ زنجید کو اس حویلی سے کہیں جانا ہی نہیں تھا وہ یہاں کی بیٹی بھی تھی اور بہو بھی یہیں کی بننے والی تھی اس کی طرف کا انتظام بھی انہوں نہیں کرنا تھا کل بارات تھی اور آج مہندی پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی روشنیوں کا تو سیلاب آیا ہوا تھا مردوں کی سائیڈ الگ اور عورتوں کی الگ رکھی گئی تھی مگر گھر کے مرد کام کے سلسلے میں عورتوں کی سائیڈ پہ بھی آیا جا رہے تھے پیلے جوڑے میں جھولے پر بیٹھی زنجیبیل بہت خوش دکھائی دے رہی تھی گاؤں کی لڑکیاں اس کی گی ڈیرہ جمع ہوئی تھی اور ان لڑکیوں میں سب سے آگے تھی بنتے سمیہ یعنی دورے نجف زنجیبیل کی سب سے زیادہ جان پہچان اور دوستی اس سے تھی تو سب ہی کھل 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 کر اس سے بادے کر رہی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو سادگی میں بھی دل میں اتر رہی ہو تورے نجف نے اس کی تھوڑی چھوٹے ہوئے تعریف کی تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو ہمیشہ کی طرح جوابن زنجیبیل نے اس کی تعریف کی وہ سفید پیرو تک آ دے فراک پر سفید ہی دپٹا ہجاب کے صورت میں لیے ہوئے تھی اور یہاں موجود سب لڑکیوں سے مختلف لگ رہی تھی یوں جیسے سبرنگ لڑکیوں کے بیچ ایک سفید پریہ بیٹھی ہو ہاں مگر تم سے کم ہی اب یہ مت کہنا کہ نہیں دلہن ہو سو بس ہر تعریف پر اپنی تعریف پر اتراؤ اس کے بعد پر سنجیبیل واقعی اتراؤ کر دکھانے لگی یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں زوار کو افکن سے کچھ کام تھا اور اس نے ابھی کچھ تیر پہلے اسے لڑکیوں والی سائٹ پہ جاتے دیکھا تھا تب ہی اسے ڈھونڈتا وہاں چلایا مگر تب ہی کوئی بے دہانی میں اسے ٹکرایا اور گرنے لگا زوار نے جلدی سے گرنے والے کو ہاتھ بڑھا کر سہارا دیا اور پھر پوچھنا چاہا کہ وہ ٹھیک تو ہیں مگر جب چہرے پر نظر پڑی تو ہٹنا بھول گئی سفید لباس میں ملبوس یہ لڑکی اسے سفید دھور معلوم ہو رہی تھی اس نے اسے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا مگر یاد نہیں آ رہا تھا آپ ٹھیک ہیں خود کے حواسوں اور نظروں پر قابو باتیں اس نے پوچھا تو وہ نظریں چھکا گئی اور بولی جی ٹھیک ہوں آپ کا شکریہ اور یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگے جب زوار نے کچھ سوچ کر اسے بکارا سنیے وہ پلٹی جی آپ کا نام جان سکتا ہوں وہ یوں ہی پوچھنا چاہتا تھا کہ شاید نام سے یاد آ جائے کہ یہ کون ہے میں بنتے سمیہ ہوں میرا نام دورے نجف ہے وہ ہمیشہ اپنا یہی تعریف کرواتی تھی تب ہی اس سے بھی یہی کہتی آگے بڑھ گئی کوئی اور ہوتا تو بھی نہ جواب دی آگے بڑھ گئی مگر وہ حویلی کا مرد تھا کیسا تھا اچھا یا برا وہ جان دی تھی تب ہی جواب دے کر چلی گی اوہ تو یہ سمیہ ماسی کی بیٹی دورے نجف ہے تب ہی میں کہوں اسے کہاں دیکھ رکھ ہے مگر یہ اتنی خوبصورت پہلے تو نہ تھی اپنی بات پر وہ خود ہی مسکر آ گیا مگر پھر یہ مسکرات اچانک پھیکی پڑ گئی کیونکہ اسے یاد آ گیا کہ وہ تو شادی شدہ ہے اس کی شادی کے لیے زوار اور نچیب نہیں تو سمیہ کا بیٹا اور بھائی بن کر اس کی مدد کی تھی پیسوں کی صورت میں سمیہ نے پہلے تو انہیں منع کیا تھا مگر جب انہوں نے بیٹی اور بھائی کی حیثیت سے مان کے ساتھ مدد کرنا چاہیی تو تب وہ انکار نہ کر پائیں اور یہ سب یاد آتے ہیں زوار کے مسکرات پہلے تو پھیکی پڑی اور پھر غائب ہو گئی زندگی میں پہلی بار اسے کوئی اچھی لگی تھی کوئی پساند آئی تھی مگر وہ بھی اس کی پہنچ سے دور نکلی وہ سرچ ہٹکتا افکن کو تلاشنے لگا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن نہیں ہے آج بارات تھی جو کہ بخوبی انجام پائی تمام رسمیں اور حلہ گلہ کرنے کے بعد زندگی کو افکن کی کمرے میں پہنچا دیا گیا جبکہ وہ خود ابھی سب کے بیچ ہی موجود تھا زندگی بیل ریڈ گولڈن میکسی پہنے ہوئے تھی اس نے آج کے دن کے لیے لہنگی کا انتخاب نہیں کیا تھا کیونکہ لہنگی کا سوچ کر اسے وہ دن یاد آ جاتا تھا جب وہ رائم کے لیے دلہن بنی تھی کتنا انتظار تھا اسے اس دن کا جب اس نے افکن کی دلہن بننا تھا مگر قسمت اسے کہاں سے کہاں لے چلی تھی اسے ایک دھوکے بعد انسان کی زندگی سے جوڑ دیا اور اسی انسان کی حقیقت نے پھر اسے توڑ دیا بے انتہا تکلیف سے نوازا مگر اب وہ پھر سے افکن کی زندگی سے جوڑ چکی تھی اس کے ہر زغم پر مرہم لگانے والا تھا اس کا ہر درد نہ صرف بانٹنے والا تھا بلکہ دھیرے دھیرے انہیں مٹا دینا چاہتا تھا اس کا ساتھ دنجبیل کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی اور یہ شروعات بہت حسین تھی افکن کا کمرہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھا مگر آر اسے اور بھی خوبصورتی سے سجائے گیا تھا جہازی رمہ بیٹ کے چاروں اطراف سرخ و سفید گلاب کے بکے اور نیٹ لگائی گئی تھی اور پورے بیٹ پر گلاب کے پتیاں نشاور کی گئی تھی مگر وہ ان پر نہیں بیٹھی تھی ابھی وہ خود کو آئینے میں دیکھنا چاہتی تھی اس کے بعد اسے اس میں ہکتے بیٹھ کے بیٹھو بیٹھنا تھا ٹریسنگ ٹیبل اور سائٹ ٹیبل پر رنگ برنگی کانچ کی کینڈل سجائے گئی تھی جن میں سے اٹنے والی خوشبو بلکل آئس کریم جیسی تھی اس نے ان ملی جولی خوشبووں کو ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنے اندر اتارا تو ایک دلکش مسکرہات اس کے لبوں پر آٹھہری اس کے علاوہ فورش پر گلابوں سے بڑا سا دل بنا کر ننی کینڈل سے زی اے لکھا گیا تھا جو شاید یہاں کی گئی ڈیکوریشن میں سب سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا کھڑکی کے پردے بدل کے سرخ رنگ میں آ چکے تھے سوپوں کے کور بھی سرخی میں بدل چکے تھے کمرے کی تین والز پر سفیر جبکہ بیٹھ کی بیک وال پر بھی سرخ پینٹ ہو چکا تھا یعنی بہت سے تبدیلیاں کی گئی تھی کمرے میں بالوں کا اونچہ جوڑا اور اس پر سیٹ ہوا دپٹا مانگ سے نکلی دونوں سائٹ کو جاتی لٹیں اور درمیان میں سجا ٹیکا گھنی لمبی پلکیں جو مسکارے کے سبب آج اور بھی لمبی لگ رہی تھی بلیوں جیسی آنکھیں اور ان کے مختلف شیٹ سے بنائے گئی شیپ ناک جیسے مزید پتلا کیا گیا تھا اور اس میں جھولتی نت چھوٹے ہون جنہیں لپسٹک سے تھوڑا بڑا کیا گیا تھا پھولی کالے بھی کنٹورنگ سے کم کی گئی تھی اس پورے میک اپ سے اس کے چہرے کے ساری لک چینچ ہو گئی تھی وہ کہیں سے بھی پہلے والی زنجبی لگ ہی نہیں رہی تھی مگر لگ بہت پیاری رہی تھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور خود کو تکے جا رہی تھی اور ساتھ مسکر آ رہی تھی یہ سوچ کر کہ افکن آئے گا تو کن لفظوں میں اس کی تعریف کرے گا آج تعریف سننے کے بعد اس کے خود کی کیا فیلنگز ہوں گی وہ یہی سوچتی ہوئی مکمل کھوئی ہوئی تھی جب افکن چھپکے سے اس کے اقب میں آ کھڑا اور کتنی دیر اس میں رسمے کو تکتے رہنے کے بعد مزید آگے بڑھا اور اسی خاموشے سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیئے اس کے ہونٹ سنجبیل کی گردن کو کیا چھوئے اسے گویا کرنٹ لگا وہ در کر سمٹی کیونکہ وہ تو اپنی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے جانا افکن کو دیکھ کر اس کی جان میں جانا ہی مگر جب سملی تو شدت سے اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا وہ ہونٹ جو اس کے در کر پیچھے ہٹ جانے پر افکن نے بھی پیچھے ہٹا لیے تھے اس کی تھوڑی چھوکر چھوکا ہوا چھیرہ اوپر کرتے ہوئے افکن نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ شرما گئی آج یوں لگ رہا جیسے میری زندگی کا کوئی ادھورہ حصہ مکمل ہو گیا ہو تمہارے میری زندگی میں ہمیشہ کیلئے آ جانے سے مجھے میرا ادھورہ وجود بھی اب مکمل لگنے لگا ہے ہاں زنجبیل آج تم نے مجھے مکمل کر دیا میں بہت خوش ہوں سچ میں بہت خوش ہوں وہ نہ بھی بتاتا تو زنجبیل جانتی ہی تھی کیونکہ خوشی واقعی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور یہ خوشی تو زنجبیل کے بھی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی مکمل صرف تم نہیں بلکہ میں بھی ہو گئی خوش صرف تم نہیں بلکہ میں بھی ہوں میرے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑ جانے سے میرے کیا احساسات ہیں یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اس نام نے لگتا ہے جیسے مجھے سب بخش دیا ہے یوں لگتا ہے مجھ سے تمہارا نام نہیں بلکہ خوش قسمت ہی جڑ گئی ہے مگر میں ڈڑتی ہوں آفکن اب کسی کی نظر نہ لگ جائے میں اب تم سے دور نہیں ہونا چاہتی اپنے احساسات بیان کرتی وہ اپنا خوف بھی ظاہر کر گئی سارے ڈر سارے وہم اپنے دل و دماغ سے نکال دو کیونکہ ایسا اب کبھی نہیں ہوگا نہ میں تم سے دور جاؤں گا نہ تمہیں جانے دوں گا اور جس نے یہ کوشش کی اسے تمہیں خود دیکھ لوں گا آج کے دن چھوڑ دو یہ سارے ڈر اور خوف بس اچھی اچھی باتیں کرو اس کے گال کو سراتے ہوئے اس نے کہا جیسا کہ اس نے پوچھا جیسا کہ افکن آج تم بہت پیارے لگ رہے ہو دل سے آرہا ہے تمہیں دیکھتی جاؤں تو بس دیکھتی ہی جاؤں تمہاری محبت پاش نگاہوں کے جادو میں اپنا آپ فراموش کر دی جاؤں اس کے شرارتی رکھ پھڑ پھڑا اٹھی زنجبیل سمجھ گئی کہ وہ اپنی تعریف سننا چاہتا ہے تب ہی بولی تم تو ہمیشہ سے پیارے لگتے ہو ہمیشہ سے تمہیں ہی دیکھا ہے ان نظروں نے اور آگے بھی ساری زندگی تمہیں ہی دیکھنا ہے مگر آج میرے شوہر کے روپ میں سچ میں بہت الگ بہت ہنڈسم لگ رہے ہو اس نے اتنے خوبصورت انداز میں اس کی تعریف کی تو افکن کو بھی اپنی آج کی تیاری کا انعام مل گیا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کب ہم کمرے میں جائیں اور کب مجھے اپنی اس پیاری سی بیوی کو جی بھر کر دیکھنا نصیب ہو اب آئے ہیں تو یوں نظریں مت جھکاؤ یوں چہرہ مت چھپاؤ ذرا اچھے سے دیدار کرواؤ اور پھر میرے سینے میں سماؤ وہ شاعرانہ انداز میں بولا تو اس نے ہولے ہولے سے جھکی پلکیں اٹھائیں اور افکن کے طرف دیکھا جو جزبے لٹاتی آنکھوں سے اسی کو تک رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی تب ہی وہ پھر سے چہرہ جھکا گئے جبکہ افکن اسے جی بھر کر دیکھنے کے بعد اس کے اور قریب ہوا اور اس کے گد اپنی باہوں کا گھیرہ تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اس کی گرم گرم سانسے سنجبیل کو اپنے گندھے پر محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنا چہرہ بلکل اس کے گندھے میں چھپائے ہوئے تھا اس نے سنجبیل کو اتنی زور سے بھینچ رہا ہوا تھا کہ اس کے سانسوں میں روانی پیدا ہو چکی تھی افکن کے سینے سے اٹھنے والی خوشبو سیدھا اس کے سانسوں میں اتر کر اسے مدھوش کر رہی تھی وہ یوں ہی کھڑا اسے اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتا رہا کتنی دیری سے ترہا وہ اس کی اس قربت میں کھویا رہا کتنا انتظار کیا میں نے اس دن کا کہ جب میری زیب میرے پاس ہو اور صرف میری ہو اور تب میں اس پر ہر حق جتا ہوں آج بہت دن خوش قسمتی بن کر مجھے ملا بلکہ اب تو آنے والا ہر دن ہمارا دن ہوگا وہ اس سے الگ ہوا مگر دور نہ ہوا اور آج باقی میں وہ ہر حق جتاؤں گا جس کی میں خواہش رکھتا ہوں مگر کیا خیال ہے پہلے مو دکھائیں نہ دی دوں کیونکہ پھر جب تم مکمل طور پر میری دسترس میں آ گئی تو مو دکھائی تو کیا میں سب کچھ ہی بھول جاؤں گا ان کی آنکوں میں شدید محبت کا سمندر بھرا ہوا تھا اور کچھ کچھ شرارت بھی ناش رہی تھی جبکہ آج تو زنجیبیل گویا زنجیبیل کے زبان تالو سے ہی جھپک گئی تھی کیونکہ افکن کی بات ہی ایسی تھی رکو میں لائیا وہ اسے وہیں رکنے کا کہتا وارڈروپ کی طرف آیا اور اسے کھولا اور پھر ایک ڈبا نکال کر اسے پیش کیا کیا ہے اس میں آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس نے مو سے بھی سوال کیا دیکھنے میں تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی جیولری سیٹ ہے کھولو گی تو جانو گی افکن کی بات کا سیدھا مطلب تھا کہ محترمہ اپنے ہاتھوں سے کھول لیں اور اس نے کھولا تو ایک نفیس ڈائمنڈ کا سیٹ نکلا سادہ لائٹ اور بہت پیارا سیٹ تھا ڈائمنڈ کی چمک اس کی آنکھوں میں پڑھنے لگی اور یہی چمک زنجیبیل کا دل خوش کر گئی بہت خوبصورت ہے یہ تینکیو افکن اسے یہ بہت پسند آیا تھا اسے ایسی لائٹ چولری پہننے کی عادت تھی افکن چانتا تھا اس نے سیٹ میں سے انگوٹھی نکالی اور باقی بند کر کے ڈریسنگ پر رکھ کر سنجیبیل کا مہندی سے ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اس کی تیسری انگلی میں اتار دی اور پھر ہاتھ کو اپنی ناکھ کے قریب لاکر لمبی سانس کھینچ کر مہندی کی خوشبو کو اندر بھرا اور پھر اس کے بعد اس کی ایک ایک انگلی کو لبو سے لگا کر چومتا گیا پھر اسی ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیڑنے لگا افکن اس نے ہولے سے اس کا یوں نام لیا جیسے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مجھے شرم آ رہے ہیں جی جانے افکن بولو جوابان وہ مدھوش بھرے لہجے میں بولا تو زنجیبیل کو چپ ہی لگئی اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اس کے آقب میں آیا اور اس کا سیٹ کی آوا دوپٹا اتارنے لگا زنجیبیل نے کوئی مضاہمت نہ کی بس چپ کھڑی رہی تو پٹا اترا تو اس کا بیک ٹیپ کلافکن کے سامنے موجود تھا اس نے اسے دونوں کندوں سے تھاما اور اپنا سر اس کے گلے سے جھانکتے جسم پرک کر اپنی گرم سانسوں سے اسے جھلچاتا رہا زنجیبیل کی دھڑکنیں ہر لمحہ اس کی قربت سے بڑھ رہی تھی اس کی سانسیں طویل ہو رہی تھی افکن کے اپکے ہاتھ اس کے کمر کے دونوں اطراف تھے ابھی تو اس کے پیچھے کھڑا تھا سامنے ہوتا تو وہ شرم سے بے حال ہو چکی ہوتی اور وہ اسے بے حال کرنے کو سامنے چلایا چان تمہارا یہ روپ مجھ آج پاگل کر دے گا اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا جھوکا ہوا چہرہ اٹھاتا وہ بولا جبکہ پاگل تو وہ ہو رہی تھی افکن کے اس روپ سے وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لائیا اپنے ہونٹوں کے نقش اس کے چہرے پر چھوڑنے کو ایک ہاتھ اس کی قردن کے پیچھے جبکہ دوسرا کمر پر رکھے سر پر نقش چھوڑتا وہ ماتھے تک آیا ماتھے سے ناک اور پھر ناک سے ہوتا اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کے قریب آ کر رکھ گیا ایک نظر سنجبیل کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے بھی تھی اور اس کے یہاں آ کر رکھ جانے پر اس کے قردن میں گلٹی اُبھر کر مادوم ہوئی تھی جسے دیکھ کر افکن کے ہونٹ مسکرہ اٹھے یعنی وہ شرما رہی تھی گھبرا رہی تھی مگر آج افکن اس پر اپنی محبت کی بارش کر کے ہی دم لینے والا تھا وہ جو کتنے ہی لمحے رکا رہا تھا اب آگے کو ہوا اور پھر اپنے ہونٹ سنجبیل کے ہونٹوں پر رکھ دیئے سنجبیل کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا افکن کے انگارے برساتے ہونٹوں کے سبب اب اس سے اپنا آپ کسی بھٹی میں جلتا محسوس ہوا تھا مگر حیرت کے بات تھی اس بھٹی میں جلتے ہوئے اس سے تکلیف ہرگز نہیں ہو رہی تھی بے اختیار اس کے ہاتھ اٹھے اور افکن کی شرٹ کو سختی سے دبوچ گئی افکن ایک بار پھر اس نے افکن کو پکارا مگر اس بار اس کی پکار میں تڑپ تھی اور اس تڑپ کو محسوس کرتے ہوئے افکن نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیٹ پر جا لٹایا اور پھر اس پر جھکتے ہوئے ساتھی ہاتھ بڑھا کر لائٹ کا بٹن آف کرتے ہوئے کمرے کو اندھیرے کے سپورٹ کر دیا ہاں مگر ننی ننی کینڈلز کی روشنیوں میں ان کا ایک ہوتا وجود ضرور دکھائی دی رہا تھا یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں گیلے بال تولیے سے تھوڑے بہت خوش کرتی وہ واش روم سے نکلی اور سوئے افکن کو دیکھ کر مسکراتی ہوئے وارڈرپ کی طرف آئی تولیہ سائیڈ پر رکھا اور افکن کی کپڑے نکال کر انہیں واش روم میں ہینگ کر کی آئی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اٹھ کر شاور لے گا وریمہ ان کا رات کا تھا اور کون سا کنی سے زنجبیل کا ناشتہ آنا تھا ناشتے کا انتظام بھی حویلی ہی ہونا تھا تب ہی وہ آرام سے سویا ہوا تھا دس پچھ رہے تھے اور وہ جانتی تھی کہ سب کو ان کا انتظار ہوگا تب ہی اس نے افکن کو اٹھانے کا سوچا وہ جو گیلے والوں کو کنگی کرنے ہی والی تھی واپس ڈریسنگ پر رکھتی اس تک چلے آئی افکن افکن اٹھ چاہو دس پچھ رہے ہیں وہ اس کے نین خراب تو نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ناشتے کے لیے اسے اٹھانا پڑ رہا تھا ویسے بھی ٹائم بھی کافی ہو رہا تھا اس کے بکانے پر افکن نے نین میں ڈوبی آنکھیں کھولی اور اپنی محبوب بیوی کی طرف دیکھا اس کے سرخ خمار بھری نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی نظریں پھیر گئی اٹھ کے فریش ہو جاؤ پھر نیچے چلتے ہیں سب کو ناشتے پر ہمارا انتظار ہوگا وہ جلدی سے کہہ کر واپس پلٹنا چاہتی تھی جب افکن نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا وہ کیا کرنے والا ہے وہ اس سے انجان تھی تب بھی اس اچانک کھٹاؤ پر وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور سیدھا اس پر آگری اور وہ یہی تو چاہتا تھا تب ہی مسکر آیا سنجپیل کے گیلے بال اس کے آدھے جہرے کو چھپا گئے اور ان سے ٹپکنے والا پانی افکن کی گردن اور سینے کو بھگونے لگا جب کسی بھی قسم کی شرڈ سے بینیاز تھا گوڈ مارننگ میری جان اس کے ماتے کو چومتا وہ بولا ہکی کی معنم میں اس کی صبح توب ہوئی تھی اس کے آواز میں سو کر اٹنے کے سبب بھاری پن موجود تھا اور اس بھاری پن نے اس کے لہجے کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا گوڈ مارننگ جواباں وہ بھی بولی اور اپنے بال سمیٹنے لگی مگر افکن نے اسے روک دیا رہنے دو بہنے دو اس پانی کو مجھ پہ بہنے دو اسے جو تمہارے بالوں کو چوم کر میرے جسم میں جذب ہو کر اس کی پیاز بجھا رہا ہے زنجپیل نے تو کل سے افکن کا جو روپ دیکھا تھا اس کے بعد سے تو وہ اس کے پاس آنے پر بہت شرم محسوس کر رہی تھی مگر وہ تو پھر سے اپنے رات والے روپ میں واپس آ رہا تھا اتنا ہی دل ہے بھیگنے کا تو اٹھ کے شاور لے لو اس نے مفت مشورے سے نوازا تو وہ ہس پڑا تمہارا یہ بھیگا وجود ہی کافی ہے اس کام کے لیے کیوں جانا صحیح کہہ رہا ہوں نا آنکھوں میں شرارت ناش رہی تھی اف افکن کیسی باتیں کرتے ہو تم شرماتی بھی وہ اس کی برہنہ سینے میں مو چھپا گئی تو افکن کو اس کی صدابر بہت پیار آیا افکن نے اسے خود میں بھیج لیا جب اس نے ایسا کیا تو زنجبیل کو خیال آیا کہ وہ تو اسے اٹھانے آئی ہے نہ کہ خود اس کے ساتھ سونے افکن میں تمہیں اٹھانے آئی اور تم ہو کہ تم نے مجھے بھی اپنے پاس روک رکھا ہے چھوڑا مجھے اٹھنے دو اچھا ایسا ہے تو پھر تم اٹھو اس نے فوراں سے قبل اس کے لئے اپنی باہیں کھول کر اسے اٹھنے کا راستہ دیا جس پر زنجبیل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سنجید کی چھا گئی تھی اسے لگا کہ افکن کو برا لگ گئے تب ہی اس نے ایسا کیا افکن میں تو بس جو رہا کر اپنے بال بھی خوش کر دو تمہیں الجھن ہو رہی ہوگی بس افائی پیش کرنے کیوں تھی جب وہ مزید بول کر اسے ہرڈ کر گیا اس کے جذبے لٹاتے انداز سے ایک دم سے روکی انداز میں آ جانا زنجبیل کا دل دکھا گیا وہ خاموشی سے اٹھی اور لٹکا بامو لیا آگے بڑھنے لگے جب افکن نے ایک بار پھر اس کے کلائی تھامی اور اسے جھٹکا دے کر خود پہ گرایا وہ گویا حق تک ہی رہ گئی کیا سمجھ رہی تھی کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دوں گا ڈارلنگ ابھی تو ہماری صبح کے چند حسین لمحات باقی ہیں وہ اپنے ساپ کا موڈ میں آ چکا تھا تو اس کا مطلب تم میرے ساتھ مزاق کر رہے تھے اور یہاں میری جان نکل گئی کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو وہ خود نروٹھے پن سے گویا ہوئی اپنی جان سے میں ناراض ہو سکتا ہوں بھلا یہ تو بس تمہیں ایک بار پھر سے اپنے قریب لانے کا بہانہ تھا اس نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شریر لہجے میں کہا جب قریب ہی کرنا تھا تو دور کیوں کیا اس سے شکبہ کرتی اس کے سینے پر انگلی پھیڑتی وہ مو پھولائے بولی تو اس کا یہ شکبہ کرنا افکن کو بہت اچھا لگا سوری مائی سویٹ ہارڈ اب بیسا نہیں کروں گا اب تو میں بلکہ ایسا کروں گا سوری مائی سویٹ ہارڈ اب بیسا نہیں کروں گا اب تو بلکہ میں ایسا کروں گا پھر سے ایک آنکھ تباتا وہ بولا تو اس سے قبل پوز کی بات کا مطلب سمجھتی افکن کی کمر کے گرد ہاتھ کی گریفت مضبوط کیے بائیں جانب کو کروٹ بدلتا اس کے اوپر آ گیا جبکہ وہ تو اسی مضبوط جان تلے سانس چند لمحوں کو تھمیں مگر پھر سے بحال ہو گئے اس کے وجود کے وزن سے زنجبیل کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اگر اجازت ہو تو ایک گستاخی کر لوں رات بھر سے بینہ اجازت کی گستاخیاں کرنے کے بعد اب اسے اجازت لینا یاد آیا تھا جبکہ زنجبیل کہنا چاہتی تھی کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں سانس لے لوں کیونکہ اس سے افکر کے ایسی قربت پر سانس لینا محال ہو رہا تھا مگر وہ یہ کہنا پائی آپ کی اس خاموشی کو میں ہاں میں سمجھوں گا وہ کچھ نہ بولی تو اس کے اس خاموشی کو وہ ہاں قرار دیتا اس پر جھکا اور پھر اس کے لبوں کو نم کرنے کے بعد نچھنے لب کو دانتوں کے بیچ دبا کر ہولے سے کٹا تو زنجبیل کو درد سا اٹھا مگر اس درد میں بھی ایک مزہ تھا لبوں سے ہو کر اس نے زنجبیل کے کان کے لوں پر کٹا افکن چھوڑو نا اس نے افکن کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کو ہلکی سے مضامت کرنا چاہیے مگر افکن نے گویا کچھ سنا ہی نہیں اسے لگا ان کی رات کب کی ختم ہو چکی ہے مگر وہ غلط تھی رات تو بھی باقی تھی جبکہ افکن کے نزدیک یہ ان کی صبح کا حسین آغاز تھا وہ ایک بار پھر سے زنجبیل بھی اپنے پیار کی بارش شروع کر چکا تھا جو دھیرے دھیرے اس کو بھی گوتی ہی جا رہی تھی اسی محبت کے بارش میں دس سے گیارہ بچوں کے تھے مگر وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا جی تو فرینڈز کیسے لگے آپ کو سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا پھر آزر ہوں گے نوول کے لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ